آج دیش پر میں ہولی کی دھوم ہے اور اس موقع بار گوہا سے بی جے پی کے لیے آئی ہے ایک خوش خبری گوہا میں ایک بار پھر سے بی جے پی کی سرکار بن گئی ہے راجپال مردولا سنہا نے ریوار کی رات کند سرکار میں رکشہ منتری کو راج کا مکہ منتری نکت کر دیا ساتھی بہومت ثابت کرنے کے لیے پندرہ دنوں کی محلت بھی دے دی اس سے پہلے بی جے پی نے راجپال کو 21 ویدھائکوں کا سمرتن پتر سوم دیا تھا وہیں سب سے زیادہ سیٹ جیتنے والی کاؤنگرس پارٹی نے بی جے پی پر ہوسٹ ٹریڈنگ کا آروپ لگایا ہے گوہا میں پھر کھلے کا کمال پرکر بنے سب کی پسند بی جے پی کو سرکار بنانے کا نیو دار گوہا میں بی جے پی کو بھلے ہی بہومت نہ ملا ہو لیکن گوہا میں ایک بار پھر بی جے پی نے واپسی کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے ساف ستری چھوی والا یہ چہرہ رویوار شام موڈی سرکار میں موجودہ رکشہ منتری منوہر پری کر گوہا کی راجپال مردولہ سنا سے ملے اور سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا بی جے پی نے راجپال کو 21 ویدھائکوں کا سمرتن پتر سوپا ہے وہی گوہا کی راجپال مردولہ سنا نے منوہر پری کر سے شپت کرہن کے 15 دنوں کے اندر بہومت ثابت کرنے کو کہا ہے یہاں کی دو پرمک پارٹیاں جنہوں نے اس چنوہ میں ان کی جتنی سٹی لے دے اس تنلا میں جو یش ملایا ہے ایسی ایم جی پی اور گوہا فوروڈ انہوں نے ایک ویچار کر کے کانشنس ڈیسیجن لیا چالیس سٹیوں والی گوہا ویدھان صفحہ میں بی جے پی کو تیرہ سٹیوں پر جیت حاصل ہوئی اس کے علاوہ کانگریس کو سترہ سٹیں مہراشت وادی گومانتک پارٹی یعنی ایم جی پی کو تین سٹ گوہا فوروڈ پارٹی یعنی جی ایف پی کو تین سٹ جبکہ چار سٹ نردلیے کے خاتے میں گئیں اب نئے راجنیتک سمکرانوں کے مطابق بی جے پی کی تیرہ سٹوں کے ساتھ ایم جی پی کی تین سٹیں جی ایف پی کی تین اور دو نردلیوں نے سمرتن کا اعلان کیا ہے جس سے بی جے پی بہمت کے لیے ضروری 21 ویدھائکوں کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایم جی ایم گوہا فوروڈ پارٹی کے علاوہ بی جے پی کو سمرتن دینے کو راضی ہوئے ہم لوگوں نے جو ڈیسیجن دیا ہے وہ ایسا ہے کہ جب ہی منوہر پردیکر جو رکشا منتری ہے وہ گوہاں میں آکے چیف مینسٹر ہوتے ہیں تو اس کو انمودن دینے گا اور وہ ایسا پارٹی میں ریزلیشن ہے ہم لوگوں نے لیٹر آف سپورٹ دیا ہے اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس نمبر ہے مکہ ریزن ایسا ہے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے ایک ریزنیلسٹک ایجنڈا ہے گوہاں گوہاں کار اور گوہاں کارپن کا یہ ایجنڈا ہم آگے لے سکتے ہیں پرکر نے بھی سب ہی دلوں کو سمرتن دینے کے لیے دھانے بات کہا گورمنٹ نے مجھے بھی پروسائز کر دیا اور میں نے اپنا جو فرض نبانا کا وہ نبایا ابھی یہ ڈیوٹی لگیا ہے یہ ڈیوٹی کرلوں گا مجھے کوئی خود کی ڈیوٹی پوری اور بوری اچھے نہیں لگتی دوسری طرف راج جی میں سب سے زیادہ سترہ سیٹے جیتنے والی کانگرس نے بھی راج جی پال سے ملنے کا سمیہ مانگا ہے اس سے صاف ہے کہ کانگرس بھی راج جی میں سختہ پر قابض ہونے کی پیشش کرے گی کانگرس نے بی جے بی پر ہارس پریڈنگ کاروپ لگایا ہے منور فریقر کے دباب میں ہی بھاج پا کی بدھائی کو نے یہ پرستاف پاس کیا ہے نیاموں کے مطابق موڈی سرکار میں رکشہ منتری کے طور پر کام کر رہے منور فریقر نے ابھی اپنے پت سے اس دیفہ نہیں دیا ہے منور فریقر مکھے منتری پت کی شپت لینے سے پہلے رکشہ منتری کا پت چھوڑیں گے اور اس کے بعد 15 دن کے بھیتر صدن میں اپنی سرکار کا بہت پیش کریں گے یعنی گوہ میں اپنی سرکار بنانے کے لیے بی جے پی کو کافی سیاسی پاپڑ بیلنے پڑیں گے سچن چوتری اندیا تیوی گوہ